بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یونی ٹریول اور میں ہوں حافظ محمد طاہا آج کا سیشن میں کچھ ضروری سوالات جو بہت سے بہن بھائیوں نے پوچھے ہیں اس کی جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں عبدالقیوم صاحب نے سوال کیا ہے کہ حافظ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حج دو ہزار تئیس کے لئے اپلیکیشن فارم کب تک شروع ہوں گے یہ صرف عبدالقیوم بھائی نے سوال نہیں دیا بلکہ اس طرح کے دیگر بہت سے بہن بھائیوں نے سوال کیے ہیں کہ حج اپلیکیشن فارم کب تک شروع ہوں گی تو بھائی عبدالقیوم صاحب اور دیگر میرے پیارے بہن بھائیوں دراصل بات یہ ہے کہ حج اپلیکیشن فارم فروری کے آخر میں شروع ہونے کی توقع تھی لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہو سکتا ہے کہ فروری کے آخری ہفتے عشرے میں یہ فارم شروع ہو جائیں درخواست فارم اور ممکن ہے کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں بہرحال یہ ضرور ہوں گے اس کے لئے آپ پریشان نہ ہوں صرف یہ ہے کہ اپنی تیاری پوری رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دے گا اور آپ ضرور اپنی فارم جمع کرائیں گے اور حج بھی نصیب ہوگا صوفی شہباز صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں نے پہلے پرائیویٹ طور پر حج کیا ہوا ہے کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان سے حج کر سکتا ہوں اس کا مجھے جواب ضرور دیجئے گا تو بھائی صوفی شہباز صاحب بلکل آپ اپنی بیگم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حج پر جا سکتے ہیں اور چونکہ آپ نے پرائیویٹ طور پر پہلے حج کیا ہے تو اس کا اندراج کی جو ریکارڈ ہے اس میں یہ موجود نہیں ہے پرائیویٹ حج تو ایسے ہی ہوتا ہے اور صرف سرکاری حج اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے تو آپ یہ شہو نہ کریں کہ آپ نے پہلے حج کیا ہے انشاءاللہ العزیز آپ حج کر سکیں گے سرفراز اسوسی ایٹس پروفائل سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حج فارم کب اناؤنس ہوں گے تو یہ میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں انشاءاللہ العزیز اسی ماہ کے انڈ میں یا اگلے ماہ کے شروع میں توقع ہے کہ حج فارم آ جائیں گے انشاءاللہ آپ اس چینل سے منسلک رہیں لبنہ زیب بہن نے انڈیا سے سوال کیا ہے جو واضح نہیں ہے مجھے سوال سمجھ نہیں آیا میں معذرت خواہ ہوں کہ جواب نہیں دے سکتا لبنہ زیب بہن سے گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ پھر اپنا سوال واضح کر کے بھیجیں انشاءاللہ ضرور جواب دینے کی کوشش کروں گا سلیم زبیر صاحب نے نہایت امدہ بات کیا انہوں نے کہا ہے کہ سب خواہش مند افراد ایک دوسرے کے لئے حج و عمرے کی سعادت کے لئے دعا کریں اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ قبولیت کے لئے قابلیت کی شرط نہیں ہوتی اللہ ہماری کابشیں قبول کرے اللہ سے خوب گڑ گڑا کر حج کی سعادت حاصل کرنے کے لئے دعا کی جائے تو یقیناً اللہ تعالی سنتا ہے تو بھائی سلیم زبیر صاحب آپ نے تو نہایت ہی امدہ بات کیا ہے اور تمام لوگوں کے لئے کیا ہے یقیناً یہ اللہ تعالی سن رہا ہے دیکھ رہا ہے انشاءاللہ آپ کا یہ جذبہ اور یہ جو رقت اور گڑانے کی آپ نے بات کی ہے یقیناً اللہ تعالی آپ کو بھی حج کی سعادت نصیب کرے گا اور سبب کیسے پیدا ہوں گے یہ آپ دیکھ لیجئے گا اللہ تعالی اپنے پاس سے آپ کے لئے سبب پیدا کرے گا اور اگر ہم دوسروں کے لئے بھی دعا کریں گے تو یہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے صدیق مالا بھائی ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں جو ہمیشہ ہمارے ہر ویڈیو پر نہایت پوزیٹیو ریمارکس دیتے ہیں انہوں نے پوچھایا کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں اسلام میں وہ کون سا ابابر کا دن ہے کہ اس دن میں اپلیکیشن جمع کراؤں تاکہ میرا نام حج کے لئے نکل آئے تو بھائی صدیق مالا اسلام میں ایسا تو کوئی خاص وہ نہیں ہے اسلام میں تمام ہفتے کے ایام بابرکت ہیں بہت اچھے ہیں بسم اللہ پڑھ کے نیک نیتی کے ساتھ آپ اپنا فارم جمع کرا سکتے ہیں کسی دن بھی لیکن جمعہ المبارک ایک افضل دن ہے ایک بابرکت دن ہے اکبر الایام ہے تو اس دن آپ اگر جمعہ کو پریفر کریں ترجی دیں تو اس دن آپ اپنا فارم جمع کرائیں اللہ تعالی آپ کو یہ سعادت نصیب کرائے اور آپ کی دلی خواہش پوری ہو سبا اجاز بہن نے سوال پوچھا ہے کہ ہمیں حج دوہزار تئیس میں ہم جانا چاہتے ہیں ہمارے لئے مہربانی کر کے ضرور دعا کریں کہ میں اپنے شہر کے ساتھ حج پر جا سکوں بہن سبا اجاز اللہ تعالی آپ کے ضرور حج دوہزار تئیس میں بلائے گا آپ اپنا جذبہ اور اپنی تیاری پوری رکھیں ہم آپ کے لئے خصوصی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے شوہر کو دونوں کو یہ حج دوہزار تئیس میں حج کی سعادت نصیب فرمائے عبد المنان بھائی نے سلام کے بعد بہت پیاری دعاوں کا تحفہ بھیجائے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو بھی بیت اللہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہو میرا سوال ہے کہ میڈیکل سرٹیفیکیٹ یعنی میڈیکل فٹنس سرٹیفیکیٹ ابھی تیار کر لیا جائے یا حج فرم آنے کے بعد ڈائریکٹ بینک میں درخواست کے ساتھ جمع کرانا ہے مہربانی کر کے ضرور جواب دیجئے گا جزاکاللہ خیر عبد المنان بھائی بہت شکریہ بھالیکم السلام آپ نے نہائی دمدہ دعا فرمائی ہے اللہ تعالی آپ کو بھی لمبی عمر اور سہت والی عمر عطا کرے خوشیوں والی عمر عطا کرے اور آپ کو حج کی سعادت نصیب ہو آپ کی دلی نیک تمنایں خواہشیں پوری ہو انشاءاللہ آپ کے لئے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی آپ کو حج کی یہ سعادت نصیب کرے اور میڈیکل سرٹیفیکیٹ کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے تو ایسا ہے کہ جب حج فرم آئیں گے اس کے ساتھ منسلک ایک فارمٹ ہوتا ہے ایک پرو فارما ہوتا ہے جو میڈیکل کے لئے ہے اس میں آپ نے اپنا عمر اپنا نام اپنا سین ای سی اور وہ آپ نے قریبی سرکاری ڈاکٹر سے اس کو سائن کروانا ہے اس کو اپروف کرانا ہے اس پر سٹیمپ لگوانی ہے وہ اسی فارم کے ساتھ منسلک ہوگا تو ابھی اسے بنانے کا فائدہ نہیں ہے میڈیکل سرٹیفیکیٹ اس فارم کے ساتھ آپ کو ملے گا اس کو فل کر کے تو وہ اس کے ساتھ جمع کرائیں شازیہ رزاق بہن نے اور جنت خاتون بہن نے دعوں کی درخواست کی اور کہا ہے ہمارے لئے بھی دعا کیجئے کہ مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب ہو اور اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا سبب مہیا کر دے کہ ہم اس کے دربار کی حاضری دے سکیں تو بہن جنت خاتون اور شازیہ رزاق بہن اسی طرح کے اور بھی بہت سے بھائیوں بہنوں نے سوال کیا ہے دعاوں کی درخواست کی ہے تو ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالی آپ کو اپنے گھر پہ ضرور بلائے گا آپ اپنی لگن کو باقی رکھیں قائم رکھیں اور کعوش میں رہیں کہ اللہ تعالی آپ کو یہ حج کی سعادت ضرور نصیب کرائے گا بہن صرف کہنے سے نہیں ہوتا اس کے لئے وہ جذبہ وہ لگن آپ کی وہ خواہش وہ جو لیول ہے وہ اگر آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ضرور حج کی سعادت نصیب کرائے گا یقین یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ اور یونی ٹریول کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ